موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صحیف علی اور علم سیکھوں میں آپ کو خشاندیت کہتا ہوں سہیل افضل کی بک ہے اکانٹنگ کلاس بیکم پارٹ ون اور اس کا چیپٹر ہے اکانٹس پرام انکمپلیٹ ریکارڈز اور آج ہم پرابنم نمبر سکس سال کریں گے اور اردل reliability سab deux not keep double entry records his business balance sheet at 1st januari 2017 was as follows 그럼 בסی balance sheet میں ہمیں particulars کیا بتا رہا ہے cash in hand روپیس 500 cash bank روپیس 6000 stock ڈ Ländern client furniture ڈ paranoid ہمارے پاس روپیز 4,000 capaz & 12,000 and ساتھ opening Hablac قد ينهاد روپیز بنا روپیز روپیز 4,000 کریٹر روپیز سکس سوزند ہی ویڈیو دیورنگ دیزیر روپیز نائن دوزند آوٹ آف ویچ ہی سپینٹ روپیز سکس سوزند آن دی کاسٹ آف پرچیزنگ آموٹر کار فار بیزنس اس نے بیزنس میں سے نو ہزار روپی نکالے جس میں سے چھ ہزار روپی بیزنس کے استعمال کے لیے یوز ہونے والی موٹر کار پر اس نے خرچ کیے یعنی کہ ڈرائنگ جو نیٹ ہیں وہ 3,000 رہ گئی کیونکہ 9,000 میں سے 6,000 تو بیزنس کے یوز میں آگیا دوبارا پریپیر نیسیسری سٹیٹمنٹ ٹو دیٹرمنٹ دی نیت پروفیٹ فور دی جیر اینڈ ای بیلنس شیٹ ایت تھرٹی فور دیسمبر 2017 آفٹر میکنگ دی فالویگ اڈجسمنٹ ڈیپریسیشن ڈیپریسیت فرنیچر اینڈ موٹر کار ایتی ریٹ آف ٹین پرسنٹ رائٹ آف بیر دیٹس روپیس ٹو ہندرڈ اینڈ پروائیڈ فائی پرسنٹ فار دوٹفول دیٹس نیت پروفیٹ آس کا 7,430 ٹوٹل بیلنس شیٹ کا ہوگا 22,430 تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے کلوزنگ سٹیٹمنٹ آف افیرز اس میں سب سے پہلے ریکارڈ کریں گے ہم ایسٹس ایسٹس میں ہمارے پاس ہے کیشن ہینڈ روپیس فائی ہندرڈ کیشت بینک روپیس فائی ہندرڈ اینڈ دین سٹاک روپیس سکس تھوزن ڈیٹرز روپیس 4,600 اس میں سے اب ہم نے رائٹ آف کرنے ہاں بیڈرس اور وہ ہیں ٹو ہنڈ ٹو ہنڈڈ روپیس لیس 200 روپیز تو یہ نیٹ اماؤٹ آگئی 4400 اس کے بعد ہم نے پرویئن بنانی ہے لیس پرویئن روپیز 220 تو ہمارے پاس نیٹ اماؤٹ آگئی روپیز 4180 روپیز اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے فرنیچر کا 1500 جو کے شروع میں خریدا تھا اور اس میں سے ہم لیس کریں گے ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن اس کے اوپر 10% ہے اس لیے 150 روپیز ڈیپریسیشن ہو گئی تو ہمارے پاس نیٹ اماؤٹ آگئی فرنیچر کی 1350 روپیز اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے موٹر کار کا اور وہ ہے 6000 روپیز اور اس کے اوپر بھی ڈیپریسیشن ہے 10% تو ہم لکھیں گے لیس ڈیپریسیشن 600 روپیز اور نیٹ اماؤٹ ہوگی روپیز 5400 جب ہم ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 22,430 روپیز اور یہ ہی ہمارا بیلنس شیٹ کا ٹوٹل ہے بتایا ہوا 22,430 روپیز تو ہم کریڈ سائیڈ پہ ریکارڈ کریں گے کریڈٹرز روپیز 6000 یہ رہے اور اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے سوری صرف ایک ہی کریڈٹ کریڈٹ کلوزنگ کپیٹل سب سے پہلے ہم ڈیابیٹ سائیڈ کا ٹوٹل کریں گے 500 پلس 5,000 پلس 6,000 پلس 4,180 روپیز پلس 1,350 پلس 5,400 تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا ڈیابیٹ سائیڈ کا اس میں سے لیس کریں گے 6,000 تو یہ ہمارے پاس کلوزنگ کپیٹل ہے اب ہم فائنڈ کریں گے پروفیٹ ڈیورنگ ڈیورنگ ڈیور تو جو ابھی ہم نے پروفیٹ فائنڈ کیا ڈیابیٹل فائنڈ کیا ہے کلوزنگ کپیٹل اس سے ہم سٹارٹ کریں گے کلوزنگ کپیٹل 16,400 30 روپیز اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈرائنگ ڈیورنگ ڈیورنگ ڈیور اور ٹوٹل اس نے 9,000 روپیز بزنس سے ویڈڑا کیے تھے لیکن اس میں سے 6,000 کی اس نے موٹر کار پرچیز کی تھی جو کے بزنس یوز میں تھی لہذا یہ 6,000 ڈرائنگ نہیں ہے نیٹ ڈرائنگ ہمارے پاس 3,000 ان کو جب بیلنس کریں گے تو ہمارے پاس ایڈجسٹیڈ کیپیٹل ایسان 31 دیسمبر 2017 آئے گا 19,430 کیونکہ ہمارے پاس ایڈیشنل یا فردر کیپیٹل نہیں ہے اس لئے یہ ہی بیلنس ہمارے لئے ایڈجسٹیڈ کیپیٹل ہوگا اس میں سے اب ہم لیس کریں گے اوپننگ کیپیٹل اور اوپننگ کیپیٹل ہمارے پاس 12,000 تو ہمارے پاس پرافیت دیورنگ دی یار ہوگا 7,430 روپیز اب ہم بنائیں گے بیلنس شیٹ تو بیلنس شیٹ میں ایسر جیسے ہم نے کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں انٹر کیے تھے یہاں بھی بیسے ہی ریکارڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ریکارڈ کریں گے کیش ان ہینڈ کیش ایک بینک روپیز 5,000 سٹاک روپیز 6,000 and then ڈیٹرز روپیز 4,600 اس میں سے بیڈ ڈیٹرز ہم لیس کریں گے روپیز 2,000 اور ان کو جب ہم بیلنس کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گے 4,400 اور اس کے اوپر ہم نے پروویزن مینٹین کرنی ہے جو کہ 5% ہے اب اس اماؤن کے اوپر ہم پرویزن کرتے ہیں 4,400 multiply by 5 divided by 100 تو یہ ہمارے پاس پرویزن فار بیڈ ڈیٹس آگئی یہ بھی ہم نے لیس کرنی ہے لیس پرویزن فار بیڈ ڈیٹس روپیز 220 روپیز تو نیٹ ہمارے پاس آماؤٹ ہے 4,180 روپیز اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے فرنیچر کا فرنیچر ہے ہمارے پاس 1500 کا اس میں سے ہم لیس کریں گے ڈیپریسیشن جو کے 10% ہے لیس ڈیپریسیشن روپیز 150 تو نیٹ ہمارے پاس آماؤٹ آگئے فرنیچر کی 1350 روپیز اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے موٹر کار کا اور موٹر کار روپیز 6000 کی اس کے اوپر اور ان کا ہم ٹوٹل کریں گے تو روپیز 2430 روپیز ہوگا ہم ٹوٹل کر دیکھ لیتے ہیں 500 plus 5000 plus 6000 plus 4180 plus 1350 روپیز plus 5500 22 430 روپیز ہمارا ٹوٹل آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں کپٹل اور لائیبیلیٹی سائٹ پہ کون کون سی آئیٹم سب سے پہلے ہم ریکارڈ کریں گے سندری کریٹرز کا اور سندری کریٹرز ہمارے پاس 6000 روپیز اس کے بعد ہم ادھر لکھیں گے کپٹل اور کپٹل تھا ہمارے پاس کلوز اوپننگ 12000 روپیز اماؤٹ ہوگی 9430 روپیز اس میں سے ہم لیس کر دیں گے ڈرائنگ اور ڈرائنگ ہمارے پاس 3000 اور ہم نے بتا دیا کہ ڈرائنگ کیسے 3000 آئی ہیں لیس ڈرائنگ تو ہمارے پاس نیٹ اماؤٹ ہوگی 6430 روپیز اور اس میں ہم جب 6000 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 2430 پلس 6000 تو ہمارے پاس سیم آنسر آگیا 22430 روپیز تو اسی کے ساتھ ہمارا سوال کمپلیٹ ہوتا ہے شکریہ نازرین